اللہ علیہ وسلم 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 اگر آپ کو اپنی اپنی سلیقی کے بات کرتے ہیں روحانی صاحب نظام سے ڈرل زرنید دیواخل ناس تقریباً برابر برابر خونی جو ڈرل شاعری بینید اور ڈرل ناسر زبید پی کوشی بینید اور وقت پسی ڈرل بیاد پی زمانہ ان اور شور شرابہ بیاد پی زمانہ مین جو قاندہ تباریکنگا وزیفے باقی چی کرونسد پا البتہ ٹیم پزیگ لگن جا دا مامو فچارین لیننمی نوکتہ نیسی آسومیتی ختم اللہ عرص بسی زحمت تمام بیاد محمد نال محمد زادی که سلواتی که سلوی چونکی نتی جشنی انوان پیود انتظار امام زمان انتظار حاکیمیت اسلام کوشش پودود که دی اناوین کنی کا نتی توجہ گوا اور دونی فلسفونی طرف لگوا تاکی اسر غیبتی نو نتی زیمداریون موزین بیا دین عمل بیا چونکہ عملی مرحول آخری هن دو پا دون مقدمات اور لوازماتی ضرورت دید پین اگر نتانا دی مقدمات کن دی لوازمات کن اگر موزین بسونا رونا فیر دی صورت پینو نتانا اسر غیبتی نو نتی زیمداریونی کا بیواجه احسن عمل سونسد زبا نتانا نین نومد دو پاری یتی خدم اللہ وزیفی چکنیس نتانا گاما دیرین امام زمانا ارواحونالفدائی دی عظیم الشان ولادتی جشن پینو اومد پین نصیب سونسد توفیق سونسد جده وانا دی تسلسل پو طولانیو دی اسر غیبتی نو نتی کار ڈرل بیاد پی نتانا لاز بیاد پی لیکن زیادہ ضرر دید خصوصا نتانا شیعون لا منتظر امام زمانا زر لقب تپسید نتی صفت کنین این شغو صفت کنین چک منتظر امام زمانا زر یعنی امام انتظار بخند کن زر تمہ چون آتا ہے اسی اور ہمارا عقیدہ ہے بھی ہے اور لبز انتظار پو یا فلسفہ انتظار پو دیرین چوک بیم فی چیشی سے من جده قدیم الایامی نو انتظار پو آیات اور روایات تی روشینی نو سیرہ احلی بے تی روشینی نو تس نارنم اختلف آدیاں نو مذاہبین نو انتظار مفہوم پو موجودیت لوگوں نے انتظار کیا ہے یہ اور بات ہے کہ انتظار میں کامیاب ہوا نہیں ہوا ایک دفعہ گفتگو سونستپدی کا مختصر آج میں صرف آپ کے خدمت میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ ہم منتظر ہیں تو ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں آئد ہو جاتی ہیں انتظار کچھ ذمہ داریوں کا تقاضی کرتی ہے ان ذمہ داریوں کی طرف ہماری توجہ ہونا ضروری ہے تاکہ ہم میدان عمل میں اپنی ذمہ داریوں کو بے واجہ احسن انجام دے سکیں سو مو سو جو گوانا دوینو گومو گوئی رسنگ آتی ذمہ داری چک معمولاً احل ذکر اسی احل وظیفات اسی زریندکپی عمل کنین چک پو روز جمعی جغلا زیارت امام زمانہ علیہ السلام مخصوص زیارت چکے جو دے مفاتی الجنان میں ہے اس میں یہ زیمہ داریوں کی طرف جو ہے نا تقریباً پانچ چھ زیمہ داریوں کی طرف جو ہے نا اشارہ کیا ہے دینو گومو گوئی رسی زیمہ داریوں دے زیارت نامی چی بجو عارفن بی اولاک و اخراک یہ جملہ ہے یعنی اصر غیبتین و منتظرین امام زمانی وظیفو چینز اس نارنہ یعنی کہ زیمہ داری چینز اس نارنہ عارفن بی اولاک و اخراک معارفت امام زمانین پس عزیزان گرامی معارفت امام زمانین مراد پو چین پہچان امامین یہ نہیں ہے کہ امام زمانی میتخ پو دیو ان امام زمانہ والد کا نام یہ ہے امام زمانہ سن دو سو پچپن ہجری میں مثلا پیدا ہوئے سن دو سو ساڑ ہجری میں اصر غیبت کا آغاز ہوا نا جو معارفت امام زمانی ضربیان ممید بلکہ معارفت امام زمانی طرف لے ایک شناق ایک سیڑی کے مانن ہو سکتی ہے ضروری ان چھوکبوز بین اس حد تک جاننا ضروری بھی ہے لیکن یہ معارفت نہیں ہے معارفت یعنی امام پہچان امام کا پہچان ہے فقط امام منطق لن میت پت پو امام زمانہ بلکہ امام پہچان امام مقام و مرتبت منزلت اور عظمت پہچان حقیقی مفہوم معارفت جیسے کی حدیث کنی نسیان انگلت ہو جو اس حالت میں مر جائے اپنے زمانے کے امام کی پہچان نہ کرسکے پہچان نہ ہو معارفت حاصل نہ کرسکے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے تو اس سے کیا معلوم ہوا ہے امام مقام نا منزلت فقط امام کو حصب و نصب نہیں ہے خود امام زمانہ ارواحنا لہو الفدا کی ایک توقیم ہے خط کے فقرات میں سے ایک یہ ہے کہ خود امام نے بتایا کہ معارفت چین یعنی تنظرین تو وجود ہے ہر چیز پہ شروع پہ معارفت تکنے ہوگی عملی ابتدا پہ معارفت تکنے ہوگی معارفت یتنا پہچان یتنا عمل دن من معارفت من عمل دن من اور معارفت یا منزل پہ جے حساب پہ بولان سو بھی حساب عمل انسی نکار ہو من یعنی ہی کہ ہر ایک مارفات کا انداز ایک ہو تو ہر ایک جا حساب عمل بھی ایک جس ہو جیتنی یا نہیں معارفت یا پیسٹری زیادہ سو بھی حساب عمل انسیل نارہ نتوازن الگ الگ ہوئی نی مارفت پہ جدا ات قیدس ات نارہ دے حساب عمل چیت ہو من یعنی ایک مرجع عظم کا ایک مشتہد زمان کا کوئی معرفت ہو امام کی بنسبت اس کا عمل اور کردار کچھ اور ہوتا ہے یعنی سب سے ہٹ کے نظر آتا ہے سب سے ہٹ کے سوچتا ہے وہ دیو چی وجہ اس کے وجہ اس نام معرفتی وجہ اس کے وجہ امام زمانہ سے کسل بینت ابو نصر اللہ خود امام زمانہ فیقوشی لے ابو نصر کیا اسی نام مزین بیوز مجھے پہچانو ہمیں پہچانو نام زمانہ پیغمبر ہی دیو روایت فیقوشی جو امامی توقی توکروین نام زمانہ پیغمبر رحمت اللہ العالمین زمانہ آخری پیغمبر پی وسیع و جانشینین اور نی وجود بابرکتی وجیسی کا نی برکل زمانہ خاندان احلی بیتی کن اور نی شیعونی کن بلا بچہ تغنین دک پیتی دین چی بتا سونجو دو چیزوں کا همیں علم ہوتا ہے امامی معارفت یہ بارین جو دے ایک توس امامی فیق پسی کسل بھی انگاں گوزین بیوز چازے بننگا پیغمبر جانشینین پیغمبر پسی آخری جانشین پسی آخری پس کیا پتہ چلا جو پیغمبر جانشینین پیغمبر وسین وسیع پیغمبر کی معارفت وسیع کون ہوتا ہے وسیع کی صفات کیا ہوتا ہے وسیع کا کام کیا ہوتا ہے دوی طرح نگاتی نگاہ سوچ خود بخود گھتی اس سے اب اندازہ لگائے ہم اس امام کو مانتے ہیں جن کے وجود اتنی بابرکت ہیں ان کے بابرکت وجود کے صدقے میں تمام بلائے ٹل جاتی ہے یہ ایک معارفتی سے سنا رہنا حسونی نا چک نتانا پتہ گوائی جو اور اسر غیبتی نو نتانا ہوتا سنا رہنا و طول تاریخی نتانا ہوتا سنا رہنا میونی مشکل پو چیگے خواب پین لوگوں کی مشکل کس چیز کے ساتھ رہا ہے میونی مشکل پو پیغمبر رحمتو للعالمین رحلتی بار لا اماماتی معارفت گوان میگوائی کسو پید پین جگڑو کھانی کنی شروع سو پین پیغمبر یوتی من پو مجال ما سونسول ززنا رہنا دین پھوت پہ یوت پی سو 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 شرف پہ یوت پی سو 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 سے آلک چھوش چشو آیت پی جو ہی پیغمبر رحمت گوائی چک نا رہنا ہر کو ززنا رہنا دین کا ٹھیکڈار بنا ہر کسی نے فیکٹریاں کھولنا شروع کیا ہر کسی نے مدرسے کھولا اور وہاں پہ دین کا پرچار کرنے لگے جو چاہ سونسا بنا امامی معارفت موگانا سون اور سر دعوی پو تھنگوں کو نمزین ززنا نتی امام زہوری با اللہ تا قیامت ہونی منطق پو جگڑو سی کرت پی یا ساکیتی کھمیت پی یا مقدی کھمیت پی امامی معارفت یوت پو نمیت پی کرت پی جو صاحبان معارفت ہے وہ امام کے دستے میں جو صاحبان معارفت نہیں ہے وہ امام کے دستے میں نہیں ہے دوی نقصان پو چیزوں زد طول تاریخ انو بشریتی دی پیغمبر رحلتی با اللہ امام مزین مصون بھی وجہ سے نقصان پو جو آج تک بکت رہا ہے بشریت بکت رہا ہے فقط اسلام مسلمین شیعات امین پوری بشریت پورا عالم بزسنا رہے نا دی نقصان پہ نیوتنا رہے نا ابھی آپ دیکھیں نا شیخ صاحب نے اشارہ بھی کیا لوگ جو ہے نا دڑوں میں بٹا ہوا ہے لوگ جو ہے نا اپنے اپنے دکانے چمکانے میں لگا ہوا ہے کسی کو دین کی ایمان کی ایمام کی ایمام کے غائب ہونے کی اس کا گوائید جو لیکن نا تانسی یتی خدم اللہ آرز بشد ہے معریفت نا تی اولین ذمہ داریو نینسو کسی معریفت سلمان نا چخ معریفت بجو جس کے لئے کہا سلمان و من احل البیت جس تازہ مسلمان سنکن چک تازہ اسلام کیونکن چک اتحاد تک معریفت او جی کتون دگری تو سلمان نا احل بیت نا احل بیت شید نین بوزر کی طرح جو ہے نا معریفت شناسی میں معریفت امام میں ہم جو انہیں مقام بوزر پہ پہنچے مقدادی مقام پلالتوس یہاں سے مالی کے اشدری مقام پلالتوس جیتی ہوئے جنگ کو جب امیر المؤمنین بولاتے ہیں تو دیکھیں یہاں زرب میں گترد بیامید مولا چاہاں سونسو جو کچھ فتر تانگاہ کھون گا ہمیں گوچتے پہنن جہاں پہ جہالت و نادانی وجہ اس کا حکم امام مؤمن سر تسلیم خم ہو گیا تامین بھی عادت سونجدے پس دی معریفت بو بنیادی ترین ذمہ داریوں نے چیکنگ ہاتی ہے اور یہ معریفت کیسے حاصل ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کے تمنہ یہی ہے نیسے تمنہ پہنن امام معریفت حاصل سونجی زرد دے چی پس حاصل گئے خام مقام حاصل نہیں ہوتا ہے ایمال مسلمی سنگتانہ ہر وہ راستے ہر وہ مشکل سوال جس کے جواب میں دنیا جو ہیں متلاشی فرتے ہیں مارے مارے فرتے ہیں دے تمام چیزات گامی جواب پو سوال کون جواب پو فقط یہ ہے کہ کون کھانے کے لئے تیار ہے کون استفادہ کرنے کے لئے تیار ہے امام صادق علیہ السلام جاکبسی مطالعہ زر سونسن جو اور معریفت یہاں سلن من نارے طریقہ چک طریقہ چک خدای کا نطلب بین خدای انگل معریفت امام شہزدہ بی حضرت سل بر گو سپین جو تاریخ کے کتابوں کو کھنگالنے سے آپ صاحب معریفت نہیں بنیں گے قرآن کریم حرش کرنے سے صاحب معریفت نہیں بنیں گے بلکہ یہاں سے خدای کرنے کیوں سے چل یہ توفیق طلب کریں مدد طلب کریں پاک پروردگارہ انگلی نمزی حجت معریفت پو شہزدے بھی حضرت اور اس کے لئے امام صادق علیہ السلام پھر آپ کوئی سے دعا معریفتی میتا قیانہ اللہ سب سے سنحضرت آسر غیبتی دی دعا پو زر زیادتی پیدا ہو کسرات معریفت کو دیا نگلا دعا پو چینجو مختصر ہے اللہم عرف نی نفسک فینکا انلم تو عرف نی نفسک لما عرف رسولک خدا یا نگل زسنارنا مری نفس معریفت شده بس عرف نی نفسک نگل نگو زین کو چک نگل نگو زین مد خدا چی بس نگو زین کو دکھلا شچوز پیدے زاد پو چی بس نگو زین کو دکھلا گوخسنگالنہ ریدی دو پو پانچ پو اس میں کتنی دنیا کو خدا اندر مطال نہ رکھا ہوا ہے ان کی حکمتوں کو میں نہیں جانتا ہوں ان پلکوں کی حکمتوں کو حکمتوں سے میں آری ہوں دیننگا سے معریفت دعویداری کرتے نہیں ہو سکتا جو بلکہ نگل نگری معریفت پو نفسی معریفت شده بس فینکا ان لم تعرفنی نفسک اگر نفسی معریفت مصونے چکوین لمعریف رسول نگل نگری رسول پو جن میں گوین دیکھو کتنی بڑی بات ہے جو پیغمبر مزین مصونے چکوین در واقع نتیجے چکوین آگے کسی لن فینکا ان لم تعرفنی نفسک لمعریف رسولک اللہم معرفنی رسولک فینکا ان لم تعرفنی رسولک لمعریف حجتک خدا یا نگری معریفت با نگری رسول پو یہ معریفت شده بس نگری پیغمبر پو پہچاند پو گو چک اگر پیغمبر مزین مصونے نگری نمزی ایمان خوان گوزین گوی میں سومی رسی چکا سال بھیوں گا اللہم معرفنی حجتک فینکا ان لم تعرفنی حجتک ظلل تو اندینی مسلوک آمدی کنو گوی نگری نفس مزین سون آرنا رسول اللہ مزین گویدن رسول اللہ مزین سون آرنا ایمان مزین گوید اگر نفس مزین مزین نگری 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 نفس مزین مزین نگری 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 نعمتو میں دبا ہوا پیغمبر رحمت العالمین چو ہستیو گوزین میو گو گن پیغمبر مزین 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 آرنا نگری نمزی ایمان مزین میو گو گن نمزی ایمان مزین 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 زلل تو اندینی زیست دین خوان زیست نارنا گمراہ کو انکو دینینا دین چمیت پین پھر اس بند سے کیا توقع رکھیں گے اس کے ساتھ کون چل سکتا ہے اس کے دنیا عقبت برباد ہے یا آباد ہے برباد ہے یقیناً پس دی طریقی که چک زیست جو یعنی نگل معرفت حاصل بین نارنا دعا بیوست دعا بیوست خدای بارگاہ نیست طلب استغاثہ بیسی یعنی نگل خدای نگل معرفت ایمان شجده بیست دی طریقی که اس دعا کو گیتا ہے دعای معرفت مفاتی میں ہے جو ای روایت چک پینو خود ایمام محمد باقر علیہ السلام فیق بویی روایت پو نقل بجو فزیل بین یساری سی روایت پو چیز را جو من ماتا و لیس لہو ایمامون چک شک دی دنیا پکنر گلت لیکن کھول ایمام چی مت پر گلت آجو فمیتتو هو میتتو جاہلیت کھوی موت پو جہالتی موتین و من ماتا چک جودہ نیسی رسی یعنی روایت پر جرد و من ماتا و هو عارفن لی امامی چکی شجو پو ایمام مت پا شد چکی شجو پو ایمام دخ سے ایمامی معرفت سون سے شد ایمامی غزین پہچان سون سے گلت لم یزرہو تقدم حاضل امرو او تاخر اگر چکی دی دنیا پکنر گلت ایمامی غزین سون سے ایمامی پہچان سون سے گل نہ رہنا فرق نہیں پڑے گا کہ ایمام جلدی ظہور کرے یا ایمام دیر سے ظہور کرے دعا تو ہم کرتے ہیں دعا کرنی بھی چاہیے شوراک ملز میں دیس سٹریس سیکیرٹی لی ایمامی معرفت سون سرگل نہ یا نگلت یو چاہ مشکل چی مین کہ ایمام شخمو یا نگلت گلت پہ دن نظہور کرے گا یا ایب نظہور کرے گا ہر صورت میں ہمارے لئے فائدہ ہے و من ماتا و هو عارفن لی ایمامی ہی اور سو چگر گلت ایمامی معرفت ند یمبو دک سے ایمام گوزین سون سے کانا کمن هو دو سون چوخشین دی میون چوخشین کانا کمن هو مالقایمی فی فستاتی ہی ایمام زمانن یمبو کری دی خیمین و یمبو یتخانک پا ند چوخ سا چوخ چکین اتنی بڑی عجیر ہے جو معرفت ایمام زمانا نمزی ایمامی معرفت پہلا اور کمترین سنو ایمام نیمبو خیمین و یمبو یتخانک چوخ سا چوخ سننس تو یہ حاصل کرنی چاہینا یہ ہمارا وزیفہ بنتا ہے اے نکتہ چک پا جو معرفت بال لنگتی وزیفونین چک زیسنا رہنا یا زیارت پا فقرین یعنی دی حستیون خود ایمام زمانا دی حستیون کی دی حستیون یمبو رابط قائم گوانا موزین گوانا پہچان گوانا یاد ایمام گوانا چی گوید دی امام تحنن اتا خودانا دست نزدیک گوید اصل حدف پودکیت پینجو دی ہم مغم پودکین یعنی تقرب الاللہی سرچشمو زریوزز نارنا ایمام زمانا این یعنی اتا خود بھی خودانا خودانا دست نزدیک گوید خدا سی اپنی حضرتون کو جو منوا سکتے ہیں منوا سکتے ہیں خدا زر بنگیند لیکن نتانا چاس کلس کان امام وسیلہ لکھور امام زادی چک وسیلہ لکھور دی خاصان خدا پو کان وسیلہ لکھور دعا بیسدیس چی فریجو یعنی سا دعا بیسد نرسن مینوید کان خرسی حضرس پجو سن مین لیکن داکیت چابت کی امام وسیلہ لکھور امام زادون وسیلہ لکھور امام سکتے ہیں فیلمی دنیا میں ایکٹروں کو سنگر کن کر رہے ہیں معروف گلوکار کن جسنا رہے ہیں وہ اپنے لئے رول مانڈل بناتے ہیں گوت پھتا میسی ٹیل پو خویس مارا جاگ جاگ پو خویس مارا بلاغ جاگ پو ہر چیز ہیں جو سمارونی سے شامدوں سے جو دے بلاغ خان پو دے خوری ترتیب چیگا بلاغ سفان دے ایمی بڑھا خان کن چیز پتا نہیں وہ سمارے اینا شریعتی چیز چینی میں چیانا پتا چاہاں پتا ہوا مو جد فیشن ہے کس کو دیکھ کہ فالان ایکٹر کو فالان ڈرامے نگار کو فالان کالم نگار کو فالان فلمی سیٹار کن جبکی عصر غیبت آنائی نامونا عمل شنی امام زمانی چاں دعلی رعا او امام پو دوو بارے نامونا عمل شوار گست کرت بین خوری کس لیو ہم اپنے دنیا میں مگن ہیں اس حساب سے بیٹنا اس حساب کو دو پہ انتہائی بیراہ روی شکار گوانا گوینجو پس نمونه عمل نتا سی امام شوار گوز روایت جو جو امام سادگی پیدا من سر رہو این یکون من اصحاب القائم سوچی کی امام زمانی منتظر گوائیت پیدا پیدا سنا رہنا خو سی امام زمانی یمبوز سنا رہنا امام مددگار گوائیت پیدا سنا رہنا مددگار کنینو شامل گوائیت پیدا تمنا بیتنا رہنا چی بیار گوشو حائی کاش می امام زمانی که سادھ ہوتا زمان چک گی گا نا یہ خام خیالین تصوراتی دنیا چکین دیو خالی ارمانین یا ارمان ارمان میں ہی رہ گا انسو میں بے بی جائے گا چا پیدا میت پین دویی بلکی فل ینتظر اگر امام زمانی مددگار کنینو شامل گوائیت پی کھانسی تمنا بیتنا رہن انتظار امام زمانی بیاس حجو انتظار دوران پینو چکتو انتظار بیس انشاءاللہ انتظار کیو پر گفتوو ہوگا انتظار بیوس دوی بالا عصر غیبت دی حالت انتظار بی چی بی آیان زبان و الیاعمال عمل بیوس بی الورعی و محاسن الاخلاق کسی پرهزگار متقیل دون اور محاسن اخلاق مالک دون لحمو اخلاق مالک دون دو سو نارن و هو منتظرون یا و هو منتظر ده سورت پینو که حقیقی امامی منتظر کنی نیو عمل پر چھٹا گامت تقوی کا دور دور نشان نہیں ہے بد اخلاقی میں نام کم آیا ہے سرما سنسے تمیز ترتیب میں دوسر سو جو دے محطان محفیل کے عادت چون پتہ میں فقط وہ جو ہے نا آپ اپنی زندگی میں کچھ رسومات کو کرتے ہیں اور کہے کہ میں امام زمانہ کا منتظر ہوں اس طرح دعویٰ کرنے والا ہزاروں ہیں اس طرح دعویٰ کرتے اس دنیا سے بہت لوگ گزر گئے ہیں اپنی تاریخوں میں اس انتظار کے کوئی فائدہ نہیں ہوا جیرø سیزدستر ہوں یاد امامی عملت امام تھوک بہ기도 غیرس از ار 2015 نا آپا ترجمب زندگی longe مائوننہ امامی انتظار بخانی نمائنہ دارمیان ات حال دارمیانی تک رسول KI دارمیانی اتحاض دارمیانی تک رسول مائونس نیپو توت دکUFF انشانی جنین کون ان شرور بنشانی جن agric ان شرور بنشانی کسی بھی حوالے سے ہو منافقات ہے نا اور کیا ہے دوخ نارنا در صورت پر نزلس نارنا یعنی واقعی منتظرین امام زمانہ گوائید خود امام زمانی توقی پر جو اگر نائی شیعون نائی ندر سے بس فید پی وعدوی کا اہد و پیمان بکا دوخ نارنا نائی ندر سے مصمم ارادی کا نائی در اہد و پیمان دوخ نارنا نائی دیدار پوی دی نعمت پو هرگیس کون جدا میگوائید یعنی کھول شخموی کا نائی دیدار گوائید اور مکمل معرفت ندر سے حقیقی معرفت ندر سے کھون نائی ملاقات پو شخمو گوائید دامات آمانا امام ندر سے ملاقات سونجی پا سونجی پا سامین دوخ سگر گار سونسید عمل پو میت پا نا لیمین جو عمل سونا وحدات اور حمدلی سونا اپس انو کھڑو چکن نائتفاقیت اتا گار محلہ چکن گاما چھتیت گاما پراکندیت یول چکن ایک ہی زبان بولتے ہیں ایک ہی سوچ رکھتا ہے ایک ہی عقیدہ رکھتا ہے گاما شیئید یعنی سنگین گناہ انو مبتلایت پھر وہ تمنہ ایسا رکھتا ہے کہ کاش جو ہے نا میں امام سے ملاقات کروں امام کی جو ہے نا دیدار نصیب ہو مسجد میں آکر ٹکرے مارتے ہیں دعائیں کرتے ہیں عمل بیت خوصی عمل پر چاہ فائدہ مگوان نظر نولانا صاحب کچھ نہیں ہوتا ہے بس دین سے بیزار ہونا شروع سوسیکلتار کو جدے سوسیکلتار ترک رسیزس نہ رہنا ترک سو ماسو جو آخری نقطہ امام اصری غیبتی نو امام نی یاران کن انسار کن مددگار کن دیکھو چون جدیقات بشو مطاعتا چک چک روخ بد امام روخ بیالسو تیار میت یو دا جو امام روخ بیالسو تیار یا زیارت فقرین یو جو ایجعلنی من التابعین والناصرین لکا علا عدائک خدایا نز اسنارنا یری پیروکار کنی یری ضرور بخان کنی نو شمارتون والناصرین لک یری نصرت بخان کن مدد بخان کن انو شمارتون سوی خلاف سوی خلاف جو امام نن نصرت بیانے چک نظر سے مقابلہ سوند ہے یقینہ بات ہے دبنا علا عدائک یا پاک پروردگار امام زمانین ناصران امام زمانین نو شمارتون مددگار امام زمانین انو شمارتون امام دشمن کن نچھل بلا امامی فوج اندوکس یہ ہم تمنایے رکھتے ہیں یہ ہمارے ایک وظیفوں میں سے ایک وظیفہ ہے جس کی طرف ہمیں دقیقت کرنے کی ذرہ تھے امام السادی فیق پسی کسل بھی ہو سید دبایت چکے جو نحنو اصل کل خیر تمام لحمو چیز گامی اصل پو نگائین گار لحمیوت نارنا نگا احلی بیتین وعدونا اصل کل شر نگئی دشمن کنزس نارنا گار جگچی کا چامن لش چون گار جگچی کا من ملسی نارنا دوی اصل پو دشمنین یعنی چیز رنجو اگر تو ماماری منتظر ہو نگئی مدد بیا چلن نارنا نگئی دشمن رنمیت پی دشمن لتاقویت گوائیت پی لسپو بیوز نگئی رنمیت پی نگئی تاقویت گوائیت پی لسپو بیوز مثلا رزون تان جو ده چگیسی رزون تان جو سن رزون تان جو ده یا روایت پو مطابق شرین رنجو ده چی لحمه چیش چی من شرین بسارهنه دوی اصل پسین دشمن احلی بیتی یعنی تان جو دشمن احلی بیتی مادد سون دوستداران احلی بیتی مادد سون غیبت بو بیانا احلی بیدران دشمن احلی بیدران یعنی چکریو تان جو دشمن احلی بیدران دو تا کم ہیں جو آجو فاڑین وزن بو چک پڑا شہر پہ بسی ستوں کھانے اور دو آتاں سے ستوں کھانے نام کے مسلمان ہے کام کے کوئی مسلمانیت کے کام نہیں کرتا ہے جو دے پھر ایسے میں ہم یہ تمننا کرے ناصران میں سوا البتاں ہتی وزیفو ان کی امام زمانی جسنا رہنا ناصران کنی نشمار گوا مدد گا مدد بین نارن یا امام رام پینل جو پی تہری بینیو لس گاما امام جسنا رہنا زہور پینو رکاوٹی بینیو بینیو بیگا آمد صان گئند بینیو لیکن تمننا پو کھورے انشاءاللہ ہاتھ کے اگر رگی کھورے پھالی کھورے گا امام ہی دستنا رہنا ناصران اکرین یعنی ٹھیکہی کھورے ہیں پتھو چکسی یعنی چوین چاہا امام جگہ مامین کھنچی سوین زبت چکسی یعنی نایی امامین تھندھند آمد چکسی نگا مقام من مچین نگا دی دنیاین جو دیو آپ مجھے مقام دیتے ہیں میں آپ کو مقام دیتے ہیں یہ اور بات ہے امام کے پاس ایسا کوئی نہیں چلے گا جو جو کام کے ہیں جو خام مال ہے وہ چاہیے چاہیے ہمیں کچھ نہیں معاملے جو امام اصولوں کے بنیاد پر کام کریں گے امام پورا پروگرام پہنگا بارہ حضرت اس امام غائب کا اس امام منتظر کا تمام پالیسیو کا امان یہ سارے ہونا ہے اور ان تمام چیزوں کے لئے ہم سے کہا گیا کہ آپ تیاری کریں یہ ہوگی رہنا ہے جس طرح قیامتی واقعی صحیح حتمین گورنگیو خنانہ امام زہور بال گردنیں اڑانا بھی صحیح ہے ایک حساب سے راہتیں ملنا بھی صحیح ہے اقول کا جو ہنا تکامل کی طرف جانا بھی صحیح ہے انسان لا بشریل لا نجات ہو بسے صحیح عادل انصاف صحیح بسے صحیح ظلم کا دور دور تک نشان میں خٹ پہ بسے صحیح حتیٰ کہ ضریعت نمزی امام زہور بال ہم اس جنت کے تمنہ میں ہیں اس جنت کے رہے ہم بہت کام کرتے ہیں لالش میں عوضتیں کرتے ہیں لیکن وہ جنت جو ابھی اس زمانے میں اس عصر غیبت میں ہم نے تیاری کرنا ہے اور اس امام رعوف نے آ کر اس دنیا کو ہی جنت کا ایک نظیر بنانا ہے دوی طرف لمحاتی کہاں توجہ حمید عمال کی طرف ہم جانے کے لئے تیار ہی نہیں ہے حتیٰ کہ اگر آشے چک جد ہے لیکن تھاگرین سفر جگہ چینو گوینگ اگر خوشی قیمتی چکاں خوریوت نسی سوچک کوئی ایک بندہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھے گا یعنی اصلان اشو بے خوف و خطر خوری منزلی کا دھنمین تے حساب و امنیت جو اور یہی ہماری ارمانیں ہیں بشریتی ارمان پو یو یدپین انا آدم ہی کنے کھر جب سے کائنات بنی ہیں بنی نو انسانی انا ابتدائی خلقہ دیکھنا انتہائی خلقہ تک اوم یدپی سنگھن دوسر یدکھن گامی دلی آرزو یو یدپین کتی دنیا پو گلستان دن شک پا دنیا پی نو دنیا حکمران چیوں شک پا کتی دنیا پی نو عدل انصاف قائم گوا دنیا پی نو امنو آرامیش گوا کہ ہم ایسا امام رکھتا ہے ایسے میں ہمیں ان وظائف کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم عصر غیبت میں امنی ذمہ داریوں کو انجام دے سکیں اور عصر ظہور میں امام کی خدمت کر سکیں ہر کوئی اپنے اپنی فیڈ میں یا درینی زیادہ بروتنوز جنبو سنگ یا چھونچو خو سنگ یا بھلے خل لیکن یہ کامیں ہیں یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں روایت بتاتی ہے آیت بتاتی ہے سیرہ احلیبیت بتاتی ہے سیرہ علماء بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنے کی ہیں جب آپ یہ کام کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ محفلیں کریں دوست یہ محفل پوچھتے ہیں یوں امام نسرت بھی آیت پی طرقہ چکو امام محفل شوائیت پیت پیتنی امام مجلس بھی آیت پیت پیتنی لیکن افسوس پر یہ ہے کہ مینطق کو نجیب غریبیت ماں باپ سوچتے کہ میرے بچے کا نام ڈیجیٹل ہو یعنی میں جو وہ رکھتے وہ کیا سوچتے کہ تاکہ کلاس میں سب سے ہٹ کے ہو ہاں جو وہ نمبر بھی اسی طرح نمبر دوست مامی دوبین ہے جو امام مینطق پیتنی نمبر دوبین میں چینز می دوبین اور یہ امام نسراتی لسکن انہیں چکین محفل کن سجائی بیاد پیت پو مجلس کن بیاد پیت پو ابھی جو ایک چیز میں نے تجربہ کیا ہے میں نے مشاہدہ کیا ہے میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں اگر ہمارے معاشرے میں ہم اپنی بات کرتے ہیں جہاں جہاں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہاں کی بھی باتیں یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں ہمارے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ معاشرہ اچھا ہو رہا ہے لوگ اچھے ہو رہے ہیں پہلے جیسا نہیں ہے یعنی کوئی آکے مجھے جو ہے نا اس کا سہرہ میرے سر پر باننے کوشش کرتے ہیں کوئی آکے دوسرے کے سر پر کسی کے سر پر نہیں ہے جو یہ تو گھجو سو سے عمالی کے نازمہ مسوں یعنی ہاں یہ چک بینیا سال ہی نا سال میں ایک دفعہ ایک لاکھ روپے خرچہ کرتے ہیں کون سے تیر مارا ہے ان اماموں نے اپنا لہو دیا اس دین کو بچانے کے لئے ان اماموں نے اپنے اولادوں کو دیا ہے اپنے آنکھوں کے سام انہیں زبا ہوتے ہوئے دیکھا ہے دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے گوڑوں کے ٹاپوں تلے سمو تلے رونتے ہوئے دیکھا ہے خاندان اہلی بیت کو اسیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے ان کی ان عظیم قربانیوں کے عوض میں آپ کا اور میرا سال میں ایک جشن منانا سال میں دولہ خرچ کرنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے خدا نہ خاصتہ اگر اس میں خلوج بھی نہ ہو تو وہ بھی ہوا میں مجھے تو یہی خوب ہوتا ہے لیکن باس ہم ہم یہ کام کرتے ہیں ہم لوگ یہ کام انجام دیتے ہیں تو اس پر نازہ نہ ہو اگر ان چیزوں کے ذر سے ابھی ہم بتاتے ہیں کہ انگاتی معاشرون انہوں تبدیل انہوں انہوں اتفاق انہوں انہوں پہلے ایسا نہیں ہوتا ابھی ہوتا ہے پہلے والوں نے بھی کیا ہے ایسا نہیں ہے اپنی حساب سے کیا ہے لیکن اگر انہوں نے کہا ہم دلی وابستگی لحموی عبادت طرف لا عمل طرف لا معاشروں مطحون نہ رہنا اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے دیریں کہ میں فیل آخری پیغام پہ آپ کسے دیں گے میں کسے دوں گا یہ سوچے جو دی میں فیل دی انہوں نے معاشروں انقلاب زردنا تبدیلی زردنا لحموگت زردنا میدرانت زردنا میدرانت زردنا میدرانت زردنا میدرانت زردنا میدرانت زردنا دیو کریڈٹ پہ گوینجو یاد تولوت نو وفات میدرانت زردنا ای دور سیبیاں گویند پین دی نا میرا کردار نا آپ کے کردار یا یونی برکر لگویند پید پین جماعت چی قائم خط پنا پھاک قائم خط پنا معاشرین اتحاد بورای چھمیند پید پید پین یعنی ہے کہ امام جمعہ شمعہ کی در جماعت پید پید تو اس کے ساتھ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہماری آخری آرزو بھی ہے کہ والمستشہدین بین یدے اس کے طرح بشارہ بھی ہوا ہے اس زیارت میں وزیفہ چکے کو امام رکابی شہید گواہ پچھا سے تھال ہے یا چاہتے ہیں یقلی شیعہ پچھا نہ واشروم کونی شیسے گوید بیٹ کونی شیسے گوید ماتم بیشکلی شیسے گوید صدر چنین گریجے کا کچھ حد تک سے لیکن سب سے بہترین کیفیت موت پو اثر زہوری انگتاں کھٹے ہاں جو یا قبر انالچان سے کیوں سے یہ دعایہ حد میں بھی اس کے طرح اشارہ ہے قبر انالچان سے جو کیوں گا ذرہ جو جو صاحب معرفت ہو قبر سے اٹھائیں گے وہ کفن چاک کرتے ہوئے تلوار لے کے نارتہ ان کو امام عزیز نارانہ مقابلہ بکھان کونی درسہ کھو ٹھل بلوں گا اور اس رکاب میں لڑتے لڑتے جو ہیں اپنے نظرانے عقیدت پیش کرتے جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں سب سے زیادہ بہترین کیفیت موت امام چگی موجودگین و دشمنان اسلام نٹھلین شاوین مرنا تو ہے نا تو تمنا یہ کرے آرزو یہ کرے دعا یہ کرے تلاش یہ کرے پاک پروردگار ہمیں ایسی موت نصیب ہو ہمیں اس وقت تک زندہ رکھے جب تک یہ موت ہمیں نصیب نہ ہو جائیں امام رکابین و شہادت ہیں تو یہ کچھ وظائف تھے تو علانی ہو گئی شاید آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں بہرحال جب محفیل ہوتی ہے تو عادت بھی یہ کچھ چیزیں پہنچ جائیں اور آج کل تو میڈیا کا دور ہے میں اس لئے زیادہ حجم کی طرف دکھتا نہیں کرتا ہوں میڈیا کے اوپر جو ہے نا زور اٹھوں کیونکہ یہاں سے چند افراد سنتے ہیں اس میڈیا کے توسط سے جو ہے نا کروڑوں لوگ سنتے ہیں اس میں ہماری میری اپنی بھی اصلاح ہوتی ہے یہاں سے کوئی اصلاح نہیں کرتے ہیں کم ہو بیس لیکن سوشل میڈیا سے زیادہ اصلاح بھی ہوتی ہے دوسرے جگہوں پر بھی اصلاح ہوتی ہے پیغام جو بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں فیلتے ہیں مہدویت کے لئے جو تیزی کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں اس عصر غیبت میں وہ ایک میڈیا ہے میڈیا پاور کو سمجھنے کے ذرات ہے اس اعتبار سے بھی ہمیں کچھ چیزیں دیکھ کے بولنا پڑتے ہیں تو کبھی ٹائم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اس کے لئے سے معجرت خواہ ہوں دعا کرتا ہوں پاک پروردگارہ ہمیں اصر غیبت میں حقیقی منتظرین امام زمانہ میں سے شمار فرما پاک پروردگارہ اصر غیبت میں ہمیں اپنے وظائف شریعہ کو سمجھتے ہوئے ان کے مطابق زندگی کرنے کی اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما پاک پروردگارہ اصر غیبت میں جو تمام تر ذمہ داریاں ہمارے اوپر بنتی ہیں سب سے پہلے ان کی معرفت شناغ اور اس کے بعد امام زمانہ کی اس عالمی حکومت کے لئے ہمیں آمادہ سازی کرنے کی خود بننے کی معاشرہ سازی کرنے کی اصلاح نفس کرنے کی اصلاح معاشرہ کرنے کی توفیق عطا فرما پاک پروردگارہ تمام مرضہ اسلام کو شفاہ کامل و عجل نصیب فرما تمام ملتہمیسین دعا جنہوں نے اتماع سے دعا کہا ہے پاک پروردگارہ آج کی اس بابرکت محفیل کے توسط سے امام زمانہ کو وسیلہ لے کر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ان تمام مومنین کے حاجت شریعہ کو پورا کر دیں آخر میں سب کی سلامتی کے لئے مومنین مومنات کے حاجت روائی کے لئے اور ہمارے مرہومین کی غریق رحمت کے لئے خصوصا جترے بھی مرہومین جو دنیا سے تازہ گزر چکے ہیں جو سابقین میں سے ہیں جو اب لاحقین میں سے ہیں یا جو تازہ چلے گئے ہیں ان سامام کی جو ہےنا غریق رحمت کے لئے اور جوار احل بیت جگہ نصیب سوزرے مطانسی دی دنیا پہ کادوکس من پو احل بیت نا خدارن میت پی لسکن بین زندگی و بندگی بیت پی توفیق سوزرے دیدار امام زمانہ گویت پی نصیب سوزرے امام زمانہ تحت پی لسکن بیت پی توفیق سوزرے شریعت محمدی تمام احکام کو نکامی نوان عمل بین عبادت بیت پی توفیق سوزرے دعا چک بل مختصر امام زمانہ وسیلالو کھرے گا محسی یا توسولی دعا پہ یموکہ صلیب اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا وسیع الحسان والخلف الحجہ ایوها القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَقَدَّمْ نَاكَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَاجَاتِنَا اِنَّا عِنْدَا اللَّهِ دُعَا كُنِي قَبُولِيَتِ فَرِيسَ اللَّهِ